نئے سال میں ہی دوستو آپ کو وٹس اپ نے دوسرا اپ ڈیٹ دے دیا ہے جی ہاں دوستو وٹس اپ اپنا دوہزار اٹھارہ کا دوسرا اپ ڈیٹ لے کر آ گیا ہے اور اس پہ ایک نئے فیچر ایڈ کر دیا گیا ہے جس فیچر کا کافی ٹائم سے کافی سمیں سے انتظار کیا جا رہا تھا اس فیچر میں دوستو اگر آپ گروپ ایڈمن ہیں وٹس اپ پر گروپ ایڈمن ہیں تو آپ دوسرے گروپ ایڈمن کو ریموف کر سکتی میرا ریموف سے مطلب کہنے کا یہ نہیں ہے کہ آپ اسے اپنے گروپ میں سے ریموف کر دیں جیسا پہلے ہوتا تھا اس کا مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ اس پہ ایک نئے فیچر آیا جس کا نام رکھا گیا ہے ڈیسمیس ایڈمن دیا دوستو ڈیسمیس ایڈمن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے ایڈمن ریموف کر سکتے ہیں وہ آپ کے گروپ میں رہے گا لیکن وہ ایڈمن نہیں رہے گا یہاں دوستو کئی بار ہوتا ہے کہ ہم گروپ میں گلتی سے کسی کو ایڈمن بنا دیتے ہیں اور وہ کچھ گلت لوگوں کو آپ کے گروپ میں ایڈ کرتا رہتا ہے اس کے پاس گروپ ایڈمن کی پاور ہوتی ہے تو دوستو اس فیچر کے تھرو آپ اس گروپ ایڈمن سے اس کی پاور چھین سکتے ہیں یہاں دوستو کافی اچھا فیچر ہے یہ اور کیسے یوز کرنا ہے میں آپ کو آگے اس ویڈیو میں یہ بھی بتانے والا تو فرنڈز سب سے پہلے تو اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ملے کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز مل سکے اور آپ ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز کو دیکھ سکیں فرنڈز میں نے اپنا وٹس اپ کو اوپن کر لیا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ سکرین پہ دکھ رہا ہے کہ میں نے پیور ٹیک ٹاک ٹیسٹنگ نام کا گروپ بنا رکھا ہے اور اس گروپ میں میں نے تین سے چار نمبر کو ایڈ کیا ہوا تو فرنڈز سب سے پہلے تو آپ کو یہ نئے فیچر کو یوز کرنے کے لیے گروپ کے انفرمیٹیو میں جانا پڑے گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس چار نمبر دکھا رہا ہے میرے کو انکلوڈ کر کے تو فرنڈز سب سے پہلے تو میں کسی ایک کو یہاں پہ گروپ ایڈمن بنانے والا ہوں جیسے میں نے اپنے دوسرے نمبر کو گروپ ایڈمن بنا دیا ہے اب آپ کو سکرنڈ پر دکھ رہا ہے کہ میرا دوسرے نمبر جو ہے ایزا گروپ ایڈمن بن چکا ہے تو فرنڈز اب اگر ہمیں اس پرسن کو دوبارہ سے ریموف کرنا ہے تاکہ وہ پرسن گروپ ایڈمن بنا نہ رہے کیونکہ کئی بار یہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی غلط پرسن کو گروپ ایڈمن بنا دیتے ہیں اور وہ گلت طرح کے لوگوں کو ہمارے گروپ میں ایڈ کرتے رہتے ہیں تو فرنڈز اب ہمارے پاس یہ پاور ہے کہ ہم اس سے اس کا ایزا گروپ ایڈمن جو اس کی ساری پاورز ہیں ہم اس پاور کو واپس لے سکتے ہیں اس کے لئے فرنڈز ہمیں دوبارہ سے اس نمبر پر کلک کرنا ہے اس نام پر کلک کرنا ہے اس نام پر کلک کرنے کے بعد آپ کو تھرڈ نمبر پر دیکھے گا دسمیز ایس ایڈمن فرنڈز بس ہمیں ڈسمیز ایس ایڈمن کو کلک کر دینا ہے اور وہ ہمارے گروپ میں سے ایزا ایڈمن ریموو ہو جائے گا وہ پرسن ہمارے گروپ میں رہے گا میسیج دیکھ سکتا ہے میسیج ریسیف کر سکتا ہے میسیج سینڈ کر سکتا ہے لیکن کسی کو ایڈ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی ساری گروپ ایڈمن کی جو پاور ہے وہ پاور ہم نے اس سے لے لیا دوستو کافی اچھا فیچر ہے یہ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تینک یو